اسلام علیکم ویلکم بیک ایک نیو بلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جناب تو آج میں آیا ہوں سکول میں تو یہاں پہ آج 6 ستمبر کے حوالے سے تقریب کا نکال کیا گیا ہے اور ہیڈ مارس اپس جو ہیں وہ اپنے حیالات کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ ان کی تقریر سنیں فوج کے خلاف بات کریں اسے ایک بات کہنی ہے کہ پلیز اپنا مو بند کر لو ماں باپ ہمارے لئے اتنے موشن ہیں اگر وہ اللہ نہ کرے بھنے بھی ہو تو ہم کسی کو بات کرنے دیتی ہیں ہم اپنے ہم نہیں دیکھتے کہ ہماری اندر کیا ہے ہم آج ہر بندہ جو بات کر رہے ہیں فوج ایسے کر رہی ہے فوج ایسے کر رہی ہے یہ اثر میں ہمارے کرتو یہ رب کا قرآن کہتا ہے کہ جب آپ پر مشکل علاہت آتی ہے تنگی آتی ہے تکریف ہی آتی ہے مسیبت ہی آتی ہے تو یہ آپ کے کرتو کی وجہ سے آتی ہے آج ہمارے کرکام صحیح نہیں ہے تو اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ نے دل میں پاک فوج کے لیے محبت پیدا کریں ہم اور کچھ نہیں کر سکتے یہ نہ رہے تو بندہ کا سکتی ہے ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتی ہے کتنے لوگ ہیں ہمیں اگر کوئی کہے کہ آپ نے سال ادھر ڈیوٹی دینی ہے سال میں ایک دن آپ کو گونی بھی لگ سکتی ہے ہم کہیں گے یہ ڈیوٹی ہم نہیں کریں گے لیکن وہ فوجی جوان ہے جن کو پتا ہے کسی وقت بھی کو نہیں دیکھ سکتی ہے لیکن ڈیوٹی کر رہے ہیں یہ چاند نوجوان ہیں یہ چاند ہیں جو شہدہ جن کو دنیا جانتی ہیں جن کو نشانے آدھر ملا ہے یا جن کے کارنامے منظریام پر آگے ہیں یہ بہت اوڑے ہیں وہ پتا نہیں کتنے لاکھوں شہدہ ہیں جن کا ہمیں پتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ طرح نہرے گابت ہے آپ کو مجھے بھی ایک ہشیر آتا ہے وہ اپنے میرے ساتھ پڑھنا ہے لادمی وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر بھلوک اور رنگت بخشی ہے دو چار سے دنیا واقف ہے گھم نام نہ جانے کتنے ہیں یہ جو عزیز بٹی شہید راشن مناس شہید ہے یہ جو نام ہے نشانیاں یہ تو چند ہے لاکھوں شہدہ ہمارے جنہوں نے خون دیا ہے ہماری خاطر اپنے وطن کی خاطر اسلام کی خاطر ٹھیک ہے تو یہ جذبے کے لیے میں ایک شہر آپ نے پڑھنا ہے میرے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر گھم نام نہ جانے کتنے ہیں وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر ٹھیک ہے تو ہمارا بھی یہی عظم ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے اپنی پاک آدمی کے لیے خون بھی دینا پڑا تو دیں گے یہی عظم اپنے گام ہے ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے مضبوط کرنے والے ہاتھوں کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح محرومیں اپنے وطن سے محبت کرنے والا بنا دے اور پاکستان کے خلاف جو سالشے کرنے والے ہیں اللہ ان کو ناکام و نامراد کریں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ہمیشہ رہے گا پاک فوج ہمیشہ بلکہ اس سے بھی زیادہ مضبوط تر رہے گی یہ ہماری فوج جو ہے یہ کے لیے پاکستان کی فوج نہیں ہے یہ پورے عالم اسلام کی فوج ہے اور پورے عالم اسلام بھی مجھے اس طرف پہ کمیاں حامیوں ہوتی رہتی ہے یہ کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ ہمارا حامیوں ناصر ہو ہی کہتے ہیں تو نعرے دو تھی لگانے ہے آواز کم کم کدھر جانا چاہیے مساکرہ تک جانا چاہیے کہ نہیں کہ دور جائے گا پاکستان پاکستان پاک فوج یومین دفاع پاکستان یومین دفاع پاکستان شہباب اب ہم آخر میں دعا کریں گے شہید تو ویسے ہی جنتی ہے شہید کا کترہ جب زمین پر پھونکا گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے جنت میں مقام دکھا دیتا ہے ہم ان کے لیے بلندی درجات کی دعا کریں گے اس میں ہمارا اپنا پیدا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے